میں ایک گھر گیا کھانا کھایا سفید پوش آدمی بالکل غریب آدمی آخری درجہ میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا جب کھانا کھایا نا اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا میں نے پوچھے یہ کیا ہے کہہ لگے بکری کے دودھ میں آٹا گوندہ ہے پانی سے نہیں گوندہ بکری کے دودھ سے آٹا گوندہ ہے پانی سے نہیں گوندہ دوسرا اس میں اجویں زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے پر تھوڑی سی حلدی بھی پیسیو ڈال دی ہے اور حلدی خود پیساتا ہوں میں یہ چیز ڈال دی میں نے کہا فیدہ کیا ہوا اب اس کے فیدہ سنیں کہہ لیں کہ بس اتنا فیدہ ہے پہلے بچے بستر میں بھی شاپ کر دیتے تھے آپ نہیں کرتے ایک فیدہ تو یہ ہے ٹیک دوسرا فیدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلا میں میں زیادہ دیر بیٹھا تھا بچے بہت ہیں غریب ہیں بیت الخلا ایک ہے ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلا ہوں اب با جائے گا تو پھر آئے گا نہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر کوئی قبض والا اور قطرے والا ہو بیت الخلا میں جائے تو اس بیت الخلا کے سامنے کھڑانا ہونا حج پہ مجھے ایک بندہ نے مات دی تھی نصیحت کی تھی اور ایک اور نے نصیحت کی تھی کہ اگر بابا جائے دیکھ جس لینڈ میں دیکھ بیت الخلا میں کوئی بابا ہے ہر جہاں جوان ہو ادھر کھڑا ہونا کہ جوان جو جاتا ہے فارے بھر بڑاپے کی پھر مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے دوسرا جو بچے پشاپ کرتے تھے وہ نہیں میں جلدی واپس آ جاتا ہوں اور تیسری بات کہیں میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے رونک ہے اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا اب نہیں تھکتا پہلے اتنی دیر میں میں اکتا جاتا تھا اب نہیں اکتا تھا پہلے اتنی دیر میں میں گھبراتا تھا اب نہیں گھبراتا یہ چھوٹی حلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالیں روٹی میں ڈالیں اور کلونجی اور زیرہ اور اجوین یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں پتہ کیسے کام کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جیسے پتھری بنتی ہے اتنی اتنی پتھریاں گردے سے نکلتی ہیں کیا بندہ پتھر پھانکتا ہے نہیں زرہ 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 اٹکتے 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 میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں جا رہا تھا ہمارے باغ کے آگے سے نہ نہر گزرتی ہے پھل کے آگے ایک چھوٹی سی شاکھ تھی کسی درخت کی بہتی بہتی آئی وہ ابباجی رحمت اللہ علیہ نے وہ ہٹا دی میں نے پوچھا آپ نے کیوں ہٹائی کہلنے کے بیٹا ایک اٹکے گی اس کے ساتھ آکے دوسری اٹکے گی تیسری کا تیسری اٹکے گی چوتھی اٹکے گی پھر یہ اٹکے بند ہوگی پھر نہر ٹوٹ جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے گا ایک چھوٹا چھوٹا زرہ اٹکتے اٹکتے اتنی بڑی پتھری بن جاتی ہے حلدی کا بھی چھوٹا چھوٹا زرہ خون میں جاتے جاتے کینسر سے محفوظ ہپٹائٹس سے محفوظ وبائی بیماریوں سے محفوظ کلونجی اور حلدی کا یہ خاصہ ہے اجوائن اور دیسی جوائن کا اجوائن اور زیرے کا خاصہ کیا ہے اجوائن اور زیرے کا خاصہ زیرے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پیٹ ویٹ اور چربی نہیں بننے دیتا مجھے اس دن ہمارے ایک جاننے والے ہیں کہنے لگے دوست نے ایک پھکی بنوائی ہے جس میں اجوائن بھی ہے اور زیرہ بھی غالباً ہے اور وہ پھکی صرف اس لیے ہے کہ رات کو سوتے ہیں بچے اور لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ریاہ اتنے زور سے خارج ہوتے ہیں کہ لوگ در جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ پھکی بنوائی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں کھلی باتیں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں غزاؤں میں تبدیلیاں لائیں اپنے مزاجوں میں تبدیلیاں لائیں اور اس لیے لائیں کہ اللہ تیری عبادت اس طرح کریں گے چست ہو کر تیری عبادت اس طرح کریں گے نشات کے ساتھ پھرتی کے ساتھ اور تیرے بندوں کی خدمت کریں گے آج کے بعد اگر آپ نے میری مشورے پہ عمل کیا اور اپنی فٹنس کے لیے کیا تو آپ تھوڑا فائدہ پائیں گے بلکہ ہار جائیں گے آج میں جیتنے کا راز بتاتا ہوں سن لیجئے جیتنے کا راز اپنی ہزاؤں میں تبدیلی اپنی سوچوں میں تبدیلی اپنے مزاجوں میں تبدیلی اپنے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی اور اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لانے میں صرف دو جذبے ہوں عبادت اور خدمت عبادت اور خدمت کا جذبہ میں صحت مند ہوں گا تو عبادت بھی صحیح کر سکوں گا اور خدمت بھی صحیح کر سکوں گا دو جذبے ہوں اور خدمت والدین کی بہن بائیوں کی رشتہ داروں کی بڑھوں کی معذوروں کی مجبوروں کی غریبوں کی مستحقین کی میں خدمت کروں گا صحت مند ہو کر صرف میرا جذبہ یہ ہے آج کے بعد میرے دو جذبے یاد رکھئے جب یہ جذبہ ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا ویسے چلیں کچھ نہیں ہوتا جب اللہ اور اس کے حبیب کملی والے کی معرفت سیکھنے کے لئے چلیں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا اب جذبہ بدلائے درہا غور سے سن لی جائے گا دیکھیں آپ جا رہے ہیں اپنے کام میں اپنے دفتر دکان پہ کچھ نہیں ہے لیکن یہی جذبہ بدلہ سوچیں ذرا یہی جذبہ بدلہ اور اسی جذبے کے بدلتے ہی آپ کا تصور اور نیت بدلی وہ جذبہ کیا بدلہ اب سوچیں جذبہ یہ بدلہ کہ میں اللہ اس کے حبیب کی معرفت سیکھنے جا رہا ہوں مثلا میں تصویخانے جا رہا ہوں کملی والی کی معرفت محبت اللہ کی معرفت اور کملی والی کا عشق بس یہ دو چیزیں میں سیکھنے جا رہا ہوں یہ دو چیزیں میں سیکھنے جا رہا ہوں یہ ایک جذبہ بدلہ اب کیا ہوگا میں جو بندہ اللہ کی معرفت اور کملی والی کا عشق سیکھنے کے لیے جاتا ہے سب سے پہلے قدم پہ اللہ کی رحمت آتی ہے اور دوسرے قدم پہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں آپ وہ خوش قسمت بیٹھے ہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے خوش قسمت آپ صرف اس جذبے کو لے کر آئے ہیں اور اس جذبے کو لے کر آنے والے کی اللہ کے ہاں اور آپ کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے وہ قیمت یہ ہے کہ آپ کا پہلا قدم اٹھا اللہ کی رحمت نے ایسے مسکرا کے دیکھا اور دوسرے قدم پہ فرشتوں نے آپ کو پروں پہ اٹھا لیا مینیلا میں فلپائن مینیلا وہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم جا رہے تھے اور ایک صاحب آ رہے تھے اور وہ جرابوں کے ساتھ آ رہے تھے جوتانی پینا ہوا تھا سڑک پہ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا مقامی حضرات سے اس سے پوچھیں اپنی زبان میں فلپائنی زبان میں یہ کیا ہے تو اس نے پوچھا اس نے کہا میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے جو عشق مصطفیٰ اور معرفت الہی سیکھنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں مجھے شرم آئی فرشتے میری پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اور میں جوتے کے ساتھ چلوں کیونکہ میں اس وقت اس مقصد کو اس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں بلکل یہی ہے اللہ والو بلکل یہی ہے اگر آپ یہ پرہیز یہ غزائیں یہ فٹنس یہ صحت تندرستی صرف اس جذبے کے لیے پائیں کہ یا اللہ یہ جو صحت ملے گی اس سے میں دو کام کروں گا ایک عبادت دوسری بولیں ایک عبادت دوسری خدمت بس ایک اللہ والے تھے فرماتے تھے اللہ کو راضی کرو عبادت سے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے اس نیت سے یہ میرا جذبہ ہے بس یہی میرا جذبہ ہے یہی میرا جذبہ موسیقی